بسم اللہ الرحمن الرحیم بفرز بفرز کے اس پارٹ ٹو کے اندر ہم یہ والے ٹاپک پڑھیں گے اور اس سے پہلے آپ پارٹ ون میں یہ پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں واتھ ایسے بفر سلوشن بفر ایکشن اور واتھ ایسے میکنیزم آف بفر ایکشن پارٹ ٹو میں ہم نے جو پوائنٹس ڈسکس کرنے وہ یہ ہیں how calculation of ph is made for buffer solutions buffer solutions کی ہم ph کیسے معلوم کرتے ہیں ہینڈرسن، ہیزل بیچ ایکشن، بفر کپیسٹی اور کچھ نویریکل اگزامپلز پڑھیں گے یہاں ہم یہ سیکھیں گے کہ کسی بھی بفر سلوشن کی ph کس طرح کلپلیٹ کی جاتی ہے یہ ایک جنرل ایکشن شو کی گئی یا کسی اس ڈیک بفر کی کہ یہ کوئی acid ہے اینی acid HA it is dissociated to produce H positive ions and A negative ions تو سلوشن کی جو ph ہے وہ ان H positive آئینوں کی وعیسے ہوتی ہے اس کے لئے جو اس acid کا salt وہاں ڈالا ہوتا ہے وہ ionize ہو کر یہ A negative آئینوں میں اور sodium آئینوں میں convert ہو جاتا ہے اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ سامنے ہمارے موجود ہے کہ acid cancer کے مالی کونرٹ ہوئے H positive آئینوں میں اور acetate آئینوں میں اور sodium acetate جو ہے یہ convert ہوا Na positive میں اور acetate آئینوں میں اب ہمارا target یہ ہے کہ ہم solution کی ph معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ph معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ formula ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا ph is equal to minus log of h positive ions کی concentration اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم پھر آسانی کے ساتھ ph معلوم کر سکتے ہیں اب یہ چونکہ acer جو ویک ہے اور جتنی amount ہم نے ڈالی تھی وہ سارے کی ساری ادھر نہیں ہوئی تو اس لیے ہمیں solution کے اندر h positive آئینوں کی مقدار معلوم کرنے کے لیے یہ ایکویشن استعمال کرنے پڑے جس کو ہم equilibrium constant expression کہتے ہیں تو یہ equilibrium constant expression یہ ہم استعمال کر کے h positive آئینوں کی مقدار معلوم کریں equilibrium constant expression لکھنے کا طریقے کار میں یہاں دوبارہ اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ equilibrium ہوتا ہے اس کے جو products ہیں اس کی concentrations کو اوپر لکھ لیتے ہیں اور یہ جو rectants ہیں ان کی جو concentration ہے یہ ہم نیچے لکھ لیتے ہیں اور اس کو equal کرتے ہیں کسی equilibrium constant کے اور چونکہ یہ acid ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ a لگا ہے کہ a means dissociation constant for acid تو اب ہم h positive آئین کی مقدار معلوم کرنا چاہتے ہیں اس لئے اس کو ایک سائیٹ پہ رہ کر باقی تمام چیزوں کو ایک دوسری سائٹ پہ لے گئے ہیں h positive ion کی concentration جو ہے it is equal to ka into concentration of ha over concentration of a negative ہ a جو ہے یہ ہے anionized concentration of the acid margues اور a negative ہے یہ solution ان کی مقدار ہے یعنی اگر یہ بھارا buffer ہے تو اس میں acetate ions کی مقدار یہاں پہ ہم رہ دیں گے اب اس سسٹم کو آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ acid ہے یہ weak ہے اور weak acid جو ہے یہ اپنے positive اور negative آئینوں میں convert ہو رہا ہے اور جو salt ہم نے ڈالا ہے وہ مکمل طور پر آئین آئین ہو کر negative آئین میں اور na positive آئینوں میں convert ہو رہا ہے تو یہ جو negative آئین ہیں they are common with the negative ions of the acid molecule سے بھی وہ ہی آئین بن رہے ہیں جو اس سے بن رہے ہیں جو اس سال سے بن مقدار ہونے ویسے یہ ایک ویوریم جو ہے اس سپریس ہو جائے گا اس کی جو آئین ہے وہ سپریس ہو جائے گی یعنی کم آئین ہوگا جس ہم پیش پڑھ آئین تو اس طرح solution میں جو acetate آئینوں کی مقدار جو ہے یعنی negative آئینوں کو مقدار ہے وہ ان دو سال کی ڈسوسیشن چونکہ سال کی ڈسوسیشن نے ایسر کی ڈسوسیشن کو مزید سپریس کر دی ہے اس لیے یہاں سے جو ای نیگٹیو آئینوں کی مقدار بنے گی وہ نگلیجی بل ہے as compared to the total concentration of negative آئین in the solution تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ای نیگٹیو آئین کی جو concentration ہے یہ اصل ہے سال کی جتنے مقدار ہے اتنی ہی solution میں state آئینوں کی مقدار ہوگی کیونکہ ایک مالکیور سے یا ایک مول سے ایک مول ہی اس کا بن رہے تو پریکٹیکل سلوشن میں نیگٹیو آئین کی جو مقدار ہے وہ سال کی concentration کے برابر ہوگی اس لیے ای نیگٹیو آئینوں کی مقدار کی جگہ پر ہم نے سال کی مقدار کو یہ پر لگ دیا جائے اور یہ جو ای ہے یہ اس کی جتنی مقدار لگی تھی وہ یہاں رکھ دی جائے گی اور سال کی مقدار کو یہاں نیچے رکھ دیا جائے اور پھر اب ہم اس کا نیگٹیو لاغ لیں گے دونوں سال اس ایکیوشن کا نیگٹیو لاغ لیے جائے پی ای ای ملوم کرنے کے لیے نیگٹیو لاغ ای پازیٹیو آئند is equal to نیگٹیو لاغ آئف this whole factor اب اس کو جب حل کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس نیگٹیو لاغ آئف k into نیگٹیو لاغ آف this fraction اب یہ والی جو fraction ہے اس کا یہ نیگٹیو والا کھلیا آپ یہاں پہ لگائیں کہ اگر ہم اس کو ریبرس کر دیں تو یہ سائن پاس جو آ جائے گا اس ری یہ یہ اوپر سال نیچے کر دیں یہ سائن ہے یہ ریبرس ہو جائے گا تو اب یہاں پر k a کی value لکھیں یعنی اس dissociation constant اور salt کی concentration کو یہاں رکھے اس کی concentration کو یہاں نیچے رکھے اس کا log لیں اور یہاں سے آپ اس کی calculation کریں اور اس کی calculation سے جو آگ پاس جواب آئے کیونکہ یہ پی ایس کے equal ہے اور negative log of k a پی کے اے کے برابر ہوتی ہے پی اے کی value معلوم ہے تو وہ یہاں رکھ لیں اور صرف k a value معلوم ہے اس کا negative log لے لیں تو وہ value یہاں آجائے گی اور یہ value fraction ہے اس کو ان کی مقداریں یہاں پر رکھیں ان کا log لے کے اس کو حل کریں اور اس کی calculation سے pH value نکلائے گی اور اس طرح سے یہ جو equation یہ دی گئی ہے اس کا ایک special نام ہے this relationship is called as Anderson Hazel Watch equation or simply Anderson equation یہاں پر Anderson equation کی کوش importance بتائی گئی ہے Anderson equation for acidic solutions for acidic buffers is this one and for basic buffers this equation is written as this one pH is equal to p k a plus log of concentration of salt divided by concentration of acid this basic buffers کے لیے p OH is equal to pH k v here p OH and it is equal to p k b plus log of concentration of salt over concentration of base pH of buffer solution can be calculated from the initial concentration of the weak acid and the salt provided k a is known however the Henderson Hazel batch equation for a basic buffer will give p OH and its pH can be calculated as 14 minus p OH because pH plus p OH is equal to 14 to be to be to acid initial m which you can use and the salt which will be to use the concentration to put and p a value or k a value is put to solution to پی ایچ ملوم کی جا سکتی ہے لیکن جو یہ ہینڈرسن ایکویشن ہے یہ سلوشن کی یعنی بفر سلوشن کی صرف پی ایچ ملوم کرے گی اگر اس ڈیک بفر کی پی او ایچ ملوم کرنی ہو تو پھر آپ یعنی اس پی ایچ کو فورٹین میں سے مائنس کر دیں تو پھر یو گیٹ دہ ویلی آف پی ایچ اسی طرح اگر بیسک بفر دیں تو بیسک بفر کی اگر پی او ایچ ملوم کرنی ہے پھر وہی یہی طریقہ کر کے آپ نے جو بفر بنانے کے لیے جو سارٹ لیا شروع میں اور جو بیس کی مقدار لی شروع میں وہ مقداریں یہاں پہ رکھ لیں اور بیس کی جو پی کے بی ویلی ہے یا کے بی ویلی ہے وہ یہاں پٹ کر کے پی او ایچ کی ویلی نکال لیں اور اگر بیسک بفر کی پی او ایچ نکال نہیں ہے پھر آپ اس پی ایچ کو فورٹین میں سے مائنس کر دیں تو دینیو ویلی گت دی ویلی آف پی ایچ فار بیسک بفر اس کے لاوہ اس کی امپورٹنس یہ ہے اس ہی اینڈرسن ایکوشن کی کہ ڈیسوسیشن کانسٹین اف اے ویک ایسی ایسی یا ویک بیس کان بی ڈیٹیارمنڈ یعنی ہم کسی بھی ویک بیس کی یا کسی بھی ویک ایسیی کی یہ ویلی ہوجو ہیں یعنی پی کے اے اور پی کے بی ویریز ملوگ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک وفر بنا لیں ایسا جس میں سالٹ اور ایسید کی جو کانسنڈیشنز ہیں مورز میں وہ برابر لے لیں یعنی ون مولر اگر سالٹ لے رہے ہیں اور ون مولر ہی ایسید لے رہے ہیں تو یہاں ویلیو ون کی آ جائے گی یہاں بھی ون کی آ جائے گی اور لاغ آف ون جو ہے یہ زیرو کے برابر ہوتا ہے اب آپ ایسے سلوشن کی صرف پی ایچ کو مہیر کر لیں تو وہ پی کے اے کے برابر ہوگی یعنی صرف پی ایچ کو مہیر کرنے سے وہ ہی اس کی پی کے اے کی ویلیو نکلائے گی آپ پی کے اے کی ویلیو سے آپ کے اے کی ویلیو نکلائے سکتے ہیں کیونکہ پی کے اے ایس ایکل ٹو نیگٹیو لاغ آف کے اے اور کے اے جو ہے یہ ہے اے سے ڈسوسیشن کو تہنچتے ہیں اور اسی طرح اگر یہ آپ کے پاس بیسک بفر ہے تو بیسک بفر میں آپ بیسک بفر کو اس سے اپنائیں کہ سالٹ اور بیس کی مقدار برابر مولوں میں لیں یعنی یہاں وان آ جائے گا اور جو بھی مقدار برابر ہوں گی تو ان کی کلکریشن سے یہاں وان آ جائے گا اور لاغ آف وان جو ہے وہ زیروت ہے اب آپ سلوشن کی صرف پی ایچ ملوم کر لیں اور چودہ میں سے مانس کر دیں تو وہ پی او ایچ کی ویلیو آ جائے گی تو پی او ایچ جو بھی ہوگی سلوشن کی that will be equal to the پی کے بی ویلیو of the weak base اور اس پی کے بی ویلیو سے آپ آپ کے بی ملوم کر سکتے ہیں پی بی کے ہے it is the dissociation constant for base تو اس طریقے سے ہم کسی بھی ایسٹ کی پی کے اور کسی بھی بیس کی پی کے بی ویلیو ملوم کر سکتے ہیں ایک بفر سلوشن آف ڈیزائر پی ایچ کین بھی پریپیرد ہم اگر کسی بھی خاص پی ایچ کا بفر سلوشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہاں پہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے بنائیں کہ بفر سلوشن آر موست ایکٹیو when concentrations of the weak acid and the salt are about equal this means that pH is close to the value of pKa of the acid or pKb of the base بفر سلوشن is a measure of its magnitude of its resistance to change in its pH on addition of an acid or a base مطلب یہ ہے کہ buffer capacity یہ ہے کہ کوئی بھی buffer solution acid اور base جو ہم باہر سے اس میں add کرتے ہیں اس کو کس حد تک resist کر سکتا ہے کتنی acid یا کتنی base کی addition کو وہ resist کر سکتا ہے اس resistance کو buffer capacity کہتے ہیں اور اس کو buffer index buffer value buffer efficiency یا buffer coefficient کا بھی نام دیا جاتا ہے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بیٹا کی سیمبل استعمال ہوتی ہے اور اس کی دیفنی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ the ratio of increment of a strong acid or base to small change in pH which is indicated by delta pH brought about by this addition اس کا مطلب یہ ہے کہ buffer capacity کا کی جو definition وہ یہ ریشو ریشو of the increment of strong acid or base یعنی beta is equal to delta A over delta pH یعنی جتنی آپ نے acid کی amount ڈالی وہ اس کو delta A کہہ لیں اور اس delta A amount buffer میں ڈالنے سے جو pH میں چینج آئی اس کو delta pH کہہ لیں اس ریشو کو ہم buffer capacity کہتے ہیں یا اس میں آپ نے جتنی base کی amount ڈالی اس کو delta B کہہ لیں اور جو اس delta B base ڈالنے سے جو pH میں چینج آئی وہ delta pH کہہ لیں اور اس ریشو کو beta کہیں گے یعنی buffer capacity کہیں گے where delta A and delta B represent the small increment which is added to the buffer to bring about a pH change of delta pH اور یہ جو delta A اور delta B کی جو مقداریں ہیں وہ gram equivalent سے پر لٹر میں measure کرتے ہیں gram equivalent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ equivalent weight of strong acid base کسی بھی acid یا کسی base کا equivalent weight ہے اس کو gram میں ظاہر کر لیں تو اسے ہم کہتے ہیں gram equivalent weight اور acid یہ base کا equivalent weight ہوتا ہے وہ بہت سیمپل ہے کہ ہم acid کا molecular weight لے کر اور اس میں جتنے replaceable proton ہوتے ہیں اس سے divide کر دیتے ہیں تو اس سے اس کا equivalent weight نکلاتا ہے مثال کی طور پر HCL equivalent weight ہے وہ نکالنے کے لئے ہم اس کا molecular rate 36.5 لیں گے اور اس کو 1 سی divide کریں گے کیونکہ اس میں replaceable proton 1 ہے تو 36.5 اس کا molecular weight بھی ہے اور اس کا equivalent weight بھی ہے اسی طرح اگر H2O سے 4 لیں تو H2O سے 4 میں replaceable proton 2 ہوتے ہیں تو اس کے molecular weight کو 2 divide کریں گے اس کا equivalent weight آجائے گا molecular weight اس کا ہوتا ہے 98 اور 2 divide 49 49 جو ہے اس کا equivalent weight ہے اور 98 اس کا molecular weight ہے اس طرح NH جو ہے NH کا molecular weight 40 ہے اور اس کا equivalent weight بھی 40 ہے کیونکہ اس میں OH 1 ہے تو 40 divided 1 equivalent weight اس کا 1 آجائے گا اس طرح اگر کسی base میں 2 OH آج ہو تو اس کے molecular weight 2 divide کریں گے تو اس کا equivalent weight آجائے گا اس تک cashew matoxide میں OH 2 ہیں تو cashew matoxide کے molecule weight لے اس کو 2 divide دیں you will get the equivalent weight of a place equivalent weight gram equivalent weight gram equivalent weight تو یہ جو buffer capacity ہے یہ ہے delta a or delta b delta a or delta b represents the small increment to the buffer to bring about a pH change of the delta pH according to this equation solution has a buffer capacity of 1 when 1 liter of it requires 1 gram equivalent of a strong acid base to change the pH by 1 unit so smaller the pH change in solution upon the addition of an acid or base greater is the buffer capacity and vice versa a code definition is ki the amount of of the solution to change its pH by 1 unit beta buffer capacity is amount to be a or b or amount it is that pH change 1 to 1 1 to beta will be equal to delta a amount of acid which is 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 وہ اس کی بفر کی پیسٹی کے برابر ہوگی تو اسی طریقے سے ہی کسی ایسر اسلک بفر کی یا بیسک بفر کی بفر کی پیسٹی ملونگ کرتے ہیں یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ بیس کی اماؤنٹ دہ لیتے ہیں کہ کتنی ڈالی گئی ہے تاکہ پی ایچ میں جو چینج ہے ورن کے برابر ہو جب یہ ورن ہوگی تو پھر بیٹا ویل بی ایکل ٹو ڈیلٹا بی so the buffer capacity is the amount of strong acid or strong base in gram equivalence that must be added to one liter of the solution to change its pH by one یعنی buffer solution کے ایک liter میں acid یا بیس کی جتنی amount ڈالی جائے تاکہ pH کی change ہے وہ one کے equal ہو جائے تو پھر وہ acid اور بیس کی جتنی amount ڈالی گئی ہے that is equal to the buffer capacity of that buffer solution یہ ایک نیمریکل ہے find the pH of a buffer solution containing 0.2 mol per liter sodium acetate and 0.15 mol per liter acid 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 dissociation constant Ka for acid acid is 1.8 10 raised to power minus 5 اس کا مطلب یہ ہے کہ مارے پاس ایک buffer solution ہے جو اتنی amounts کو لے کر بنایا گیا 0.2 mol sodium acetate کے لیے گیا اور 0.15 mol esteric acid کے لیے گیا اور ان کو ملا کے ایک buffer solution بنایا گیا اور اب ہم نے اس کی pH معلوم کرنی ہے given data یہ ہے Ka کی value یہ دی گئی ہے اور P کے A کی value جو ہے وہ Ka سے نکال لی گئی Ka کی value given ہے minus log of Ka سے P کے A کی value نکال لی گئی which is equal to 4.745 اب pH معلوم کرنے کا جو فارمولا ہے وہ یہاں پہ لے کر اس کا اس کی value support کر لی گئی اور اس کے calculation سے جو جواب نکلا ہو ہے 4.9 یعنی pH is equal to 4.9 اور یہ فارمولا جو ہے یہ ہے کہ pH is equal to P کے A plus log of concentration of salt over concentration of acid یہ values یہاں پٹ کر کے جو result نکلا ہے وہ ہے 4.9 ایک طریقہ تو یہ ہے pH معلوم کرنے کا جو اس فارمولے سے معلوم ہوئی اور دوسرا طریقہ یہ ہے equilibrium constant expression کی مدل سے ہے کہ یہ equation ہے acid dissociation اس میں ہو رہی ہے یہ acid ہے یہ dissociated ہو رہا ہے H positive میں اور CH3CW acid negative میں جو ہے تو اس کا constant expression یہ بنتا ہے ہے جو salt کی مقدار ہے اس لئے یہاں پہ salt کی مقدار ہم نے رکھ لیں اور acid کی مقدار کی مقدار یہاں رکھ لیں ہے ہے اس سے 25 ڈگری بنایا گیا جس میں 0.1 molar sodium acetate کے ڈالے گیا اور یہاں P K A کی ڈیوی 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 و ڈیوی پت کر جس میں ڈیوی 5.09 اس لئے ایک اور numerical ہے calculate the pH 抄 ڈیوی 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 کے اے کی ویلیو دی ہوئی ہے 1.810 ریس پور مائنس 4 پس یہ بلکہ آسان سوال آئیے کے اے سے پی کے اے کی ویلیو ملوم کر لیں مائنس لگ آف کے تو یہ ویلیو نکلائی 3.745 اب یہ ہی ہینڈرسن ایکویشن جو اوپر یہاں آپ نے دیکھی ہے اسی کی مدد سے یہ پی ایچ نکلائے گی پی ایچ اس اکل تو یہ پی کے اے کی ویلیو یہ پوٹ کر لی سال کی کنسلیشن یہ دی ہوئی ہے 0.1 مولر یہ پوٹ کر لی اور ایسڈ کی کنسلیشن یہ 0.25 مولر دی ہوئی ہے یہ یہاں پوٹ کر کے آنسر ہمارے پاس آگیا 3.347 تو اس ٹھیکے سے کسی بھی بفر کی آپ پی ایچ ملوم کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بیسک بفر سلوشن دیا گیا ہے اور اس کی پی ایچ ملوم کرنی ہے تو بیسک بفر سلوشن یہ بنیا گیا ہے ایمونیم ایروسائیڈ اور ایمونیم کولائیڈ سے ایمینی ویگ بیس اور اس کے سالٹ سے ویگ بیس ایمونیم ایروسائیڈ کی مقدار لی گئی 0.015 مول اور ایمونیم کولائیڈ کی جو کنسلیشن ہے وہ 0.025 مول ہے کلکریٹ پی ایچ ویلیو دیسوسیشن کانسلیشن 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 کا استعمال ہوگا اور یہ چونکہ بیسک بفر ہے اس لیے بیسک بفر والی ہی انڈرسن ایکویشن اسمار کریں گے کہ p o h is equal to p k b یعنی k b جو ہے یہ ہے dissociation constant for base p k b plus log of concentration of salt divided by concentration of base p k b کی value جو ہے وہ یہاں سے ہم پہلے ملوم کریں گے کیونکہ یہ value جو ہے یہ k b کی ہے dissociation constant for base k b کی value k b کی value given ہے p کے b کی value اس فارمولے سے ملوم ہو جائے گی جو کہ minus log of k b کے برابر ہے تو یہ value نکلائی 4.745 تو 4.745 کی value جو ہے یہ ہینڈرسن ایکویشن میں پوٹ کریں salt کی مقدار یہاں given ہے 0.025 اور base کی مقدار 0.15 ہے calculation کے بعد p o h کی value آگی 4.97 اب question یہ تھا کہ ہم نے ph ملوم کرنی ہے تو جب p o h کی value ملوم ہو گئی ہے تو اب اس equation سے آپ ph کی value ملوم کر لیں یہ p o h کی value یہاں پٹ کریں 14 میں سے یہ minus ہو جائے گی تو answer is equal to 9.03 buffers کا part 2 یہاں کمل ہوا ہے امید ہے کہ part 1 اور part 2 کو سن کر اور دیکھ کر آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کوئی point جو سمجھ نہیں آیا وہ comment section میں ضرور بتائیں اور اپنے اس ویڈیو ان ویڈیوز کے بارے میں جو comments ہیں وہ وہاں ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے مطلق مزید آپ کو پڑھنا چاہیے بکس سے پڑھیں اور اس کے علاوہ ویب سائٹس دیکھیں اور numerical calculations جتنی کسکتے ہیں وہ کریں اور جب موقع ملا تو انشاءاللہ اس اسی topic کا part 3 بھی میں تیار کروں گا جس میں مختلف قسموں کے buffer solutions تیار کرنے کے بارے میں بتایا جائے گا یعنی ph1 سے لے کر ph14 تک اور کسی بھی ph کا بفر solution تیار کرنا ہو تو اس کے لیے کون کون سی چیزیں کتنی کتنی لے کر ہم ان کو mix کریں تو اس ph کا buffer جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کے لیے انقریب میں ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا